ڈو اینڈ ویلکم بیک فرینڈز تو آج ہم جانیں گے ایکسز بینک کے پریولیچ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں یہ ایکسز بینک کا پریولیچ کارڈ ایکٹیویشن بینیفٹس کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ساتھ جیسی آپ اس کارڈ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو پانچ ہزار روپے کے یاترہ واؤچرز مل جاتے ہیں سال بھر میں ایٹ ٹائمز کمپلیمنٹری لاؤنج ایکسس مل جاتا ہے ڈامیسٹک ائرپورٹس پر اور جب بھی مائلسٹون اچیو کر لیتے ہیں یعنی ڈھائی لاکھ روپے سپینڈ کر لیتے ہیں ایک بار پھر سے اپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں پانچ ہزار روپے کے یاترہ واؤچرز پرچیس کرنے کے لیے تو یاترہ کرنے کے لیے اور ائرپورٹ میں گھومنے کے لیے کافی اچھا کارڈ ہے بہت سارے بینیفٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ائرپورٹ لاؤنج ایکسس بھی ہے یاترہ واؤچرز بھی ہیں اور آپ کے ساتھ اتنا ہی نہیں آپ کے لیے آگے آگے انشورنس بھی ہے ابھی میں اس کی بھی چاند کر یہ آپ کو دوں گا تو پہلے بینیفٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا ملتا ہے تو ایکٹیویشن بینیفٹ میں نے بتا ہی دیا آپ کو بارہ ہزار پانچ سو ریوارڈ پوائنٹس ایج ملیں گے جس میں آپ کو پانچ سو روپے کے یاترہ واؤچر مل جائیں گے یہ تین ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرنے پڑیں گے آپ کو ساٹھ دن کے اندر اندر اور یہ بینیفٹ آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد مائلسٹون بینیفٹی میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ دھائی لکھ روپے کا پھر سے آپ سپینڈ کر لیں گے تو پھر سے آپ کو وہی بارہ ہزار پانچ سو پوائنٹ مل جائیں گے جن کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے پانچ ہزار روپے کے یاترہ واؤچرز کے اندر چلی آر آگے بڑھتے ہیں اور چاند لیتے ہیں کہ اس کے فیس اور چارجز کیا کیا ہیں فیس اور چارجز کی میں بات کروں تو اس میں آپ کو پانچ سو روپے کی فیس ہے پلس جی ایسٹی بھی لگے گا تو سترہ سو سے اوپر ہی فیس آپ کی ہو جائے گی اس کے بعد اس ٹینڈرڈ انول فیس دی پانچ سو روپے ہیں پلس آپ کو جی ایسٹی بھی پی کرنا پڑے گا ایڈ آن کاٹ کی فیس کچھ نہیں ہے اور اس کی انول فیس بھی کچھ نہیں ہے فائنس چارجز ریٹیل کے آپ کے 2.95% ہیں اور اس کے ساتھ ہی کیس فیڈرال فیس آپ کی 5% ہے فیس فور کیش پیمنٹ سو روپے ہیں اور ریپلیسمنٹ اگر آپ کا اٹکہ کراتے ہیں تو فری ہے دوپلیکٹ اسٹیڈمنٹ نکلواتے ہیں فری ہے اور اگر آپ پیمنٹ لیٹ کر دیتے ہیں دوہزار روپے تک کا پیمنٹ لیٹ کرنے پر تین سو روپے کی پینالٹی ہے اور دوہزار ایک سے پانچ سوزار روپے تک کا پیمنٹ لیٹ کرنے پر چارس سو روپے کی پینالٹی ہے اور چھ سو روپے کی پینالٹی ہے اگر آپ کا پیمنٹ جو ہے پانچ ہزار ایک روپے سے زیادہ کا لیٹ ہوا ہے اگر آپ کرتے ہیں اگر آپ کے کارڈ کے لیمٹ ایک لاکھ ہے اور آپ لیک لاکھ دس سوزار ایک لاکھ بیس سوزار روپے سپینڈ کر لیتے ہیں تو جو بھی اوور سپینڈ لیمٹ ہے اس پر تین پرسنٹ کا چارٹ لگی گا اور یہ منیمم پانچ سو روپے کٹیں گے یعنی اگر آپ نے ایک لاکھ کی لیمٹ پر ایک لاکھ ایک روپے بھی سپینڈ کر دیا تو آپ کو پانچ سو روپے کا چارچ فورا لگ جائے گا تو سافدہان رہیے اوور لیمٹ مٹ کریے پہلے اپنے کارڈ نے بیلنس ڈالیے اس کے بعد میں شاپنگ کریے اگر آپ کی لیمٹ تھوڑی کم ہو گئی ہے تو اور اس کے بعد میں چیک ریکرڈ ریٹرن اگر آپ کو ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے اپنے بیل پیومنٹ کرنے کے لیے چیک دیا بینک کو اور آپ کی بینک بیلنس میں پیسہ نہیں تھا اور اب وہ چیک گاؤنس ہو گیا تین سو روپے آپ کی کریٹ کارڈ میں چارج کر دیا جائیں گے تو پہلے تو ایسا مت کریے پیومنٹ آن لائن کریے چیک سے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر چیک سے کر رہے ہیں تو جیسے اکاونٹ سے کر رہے ہیں سفیشن بیلنس رہی ہے کیونکہ اگر باؤنس چیک ہوا تین سو روپے کی بینالٹی آپ کو لنگ چھائے گی اور آپ کو جو سرچارجز لگتے ہیں ایر سیٹی سی انڈین ریلوے پہ وہ لگیں گے فیول سرچارج ہے اس میں آپ کو ون پرسنٹ کا ٹرانزیکشن آمانٹ ریفنڈ ہو جائے کرے گا یعنی جو بھی ٹرانزیکشن ہوں گے چار سا سر اوپر کے چار ہزار روپے سے نیچے تک کے فورین کرنسی مارک اپ چارجز جو ہیں وہ 3.50 پرسنٹ ہے اور موبائل ایلرڈ جو ٹرانزیکشن کے لیے آتے ہیں وہ اس کا کوئی چارج نہیں لگے گا ہارڈ لسٹن کا کوئی چارج نہیں لگے گا بیلنس رکاری کا بھی کوئی چارج نہیں لگے گا دیفرنڈیز چارج کی بات تھی اب ایک خاص بینفٹ میں نے آپ کو اور نہیں بتایا اس کارٹ کا کہ یہ اس کارٹ میں جب بھی آپ سپینڈ کرتے ہیں دو سو روپے تو آپ کو ٹین ریوارڈ پوائنٹس ملتے ہیں جس سے آپ یا کوئی بھی واؤچر خرید سکتے ہیں نہیں اگر آپ کو پرچیس کرنا ہے تو پھر ایمیزون کا واؤچر یا فرائی فیلپ کارٹ کا نہیں تو پھر اس میں تو آپ کو گھرٹا رہے گا کیونکہ اگر آپ کو ایمیزون کا واؤچر لیتے ہیں تو آپ کو دس ہزار پوائنٹ سپینڈ کرنے پڑیں گے تو آپ کو جا کے دو ہزار کا واؤچر ملے گا لیکن اگر آپ یا ترہ آجر خریدتے ہیں صرف پارہ ہزار پانچ سو پوائنٹس کوئسپینڈ کرنے پڑیں گے تو پانچ ہزار کا واؤچر ملے گا تو اس سے آپ زیادہ تر یاترہ واؤچری پیچس کریں اور آسمان میں اڑھنے کا آنند اٹھائیں اس کارٹ کے ذریعے سے آپ فل بینیفیٹ اٹھائیں اس کارٹ کو اگر آپ کو پسند آیا تو اس کارٹ میں آپ لائی کر لیجیے گا اس میں کنڈشن جو میں دیکھتا ہوں کیا کیا ہیں eligibility criteria کیا ہے کون کون لوگ apply کر سکتے ہیں چلیے آج اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کون کون اس کے لیے eligible ہے تو یہ card ملتا ہے ان customers کو جن کی age 18 سے لے کر کے 70 years تک کی ہے 18 years سے کم والے کو نہیں ملے گا 70 years سے زیادہ والے کو یہ card ملانی ہے and card holder کی بھی عمر 18 سال سے اوپر کی ہونی چاہیے net income جو ہے وہ per annum 60 لاکھ کی ہونی چاہیے resident of india ہونے چاہیے یہ کہ تو یہ سارے characterیاں ہونے چاہیے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ سارے documents required ہیں pen card اگر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو form 60 fill کرنا پڑے گا latest pay slip اور یا پھر اگر آپ self employed ہیں تو id return کی copy income proof کے طور پر لگانی ہوگی residential proof میں passport یا driving license راشن card electricity bill langland bill وغیرہ دے سکتے ہیں تو فرنڈ اس کی eligibility criteria کافی زیادہ ہے لیکن اگر آپ پہلے سے access bank کے customer ہیں پرانے تھوڑا ہو گئے ہیں تو یہ card آپ ایسے بھی apply کر سکتے ہیں phone کریے اگر آپ eligible ہوں گے تو card آپ کے پاس ایک ہفتے دس دن کے اندر آ جائے گا کوئی document آپ کو submit کرنے نہیں پڑتے ہیں اگر آپ پہلے سے access bank کے customer ہیں تو کیونکہ میں نے خود بھی اس card کو مگایا ہے میں نے خود use کیا ہے تو کافی اچھا مجھے card لگا اور میرے کچھ نہیں کرنا پڑا تھا صرف میں نے phone کیا وہاں پر access bank سے کہ بھی مجھے card اچھا لگ رہا ہے تو کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر اور انہوں نے detail پوچھی اور اس کے بعد میں وہیں اپلائی ہو گیا کوئی document نے submit دی گیا گھر پر card آ گیا تو اگر آپ پہلے سے customer ہیں relationship آپ کی بنی ہوئی ہے bank کے ساتھ میں تو آپ کو apply کرنے نہیں کہیں گیا نا phone کرنا ایک phone کی دوری ہے آپ سے اور customer care executive سے اور اس کے بعد میں یہ card apply ہو جائے گا گھر پہ آ جائے گا جو بھی charges ہیں ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much